ملے اللہ الرحمن 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 الرحیم وسلم علوم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پیریان سہیں گئے ہمارا یہ آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر تری پچھلے دو لیکچر میں ہم پڑھے تھے ہوم ٹیپس ہوم ٹیپس میں جو بھی پروپرٹیز وغیرہ ہم نشد ہے پانٹ روپسٹیپ پیرا گرافسٹائلز فائنٹ ریپلے سلیکٹ ایڈٹنگ وغیرہ یہ ہم نے کہا لیتی آج ہم پڑھیں گے انسرٹ ٹیپ سب سے پہلے آتے ہیں انسرٹ ٹیپ پہ کلک کرتے ہیں انسرٹ ٹیپ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پیج کور میں آپ کو پتہ دوں کہ پیج کور یہ کیا ہوتی ہے پیج کور ہمارے سامنے آپ ہی اوپن ہوں گے جو کہ یہ ہیں بنے بنائے پیج ہمیں مل رہے ہیں یہ آتے ہیں پیج کور یا آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بوک کا فرسٹ پیج یا کسی ڈاکومنٹس کا پہلا پیج کچھ اس طرح کا ہو تو آپ اس کو یہاں پر سلیٹ کر دیں یہاں پر اپنی ڈیٹ ڈیٹ فکس کر دیں اپنی یہاں پر ڈاکومنٹ کا ٹائٹل اس کا سب ٹائٹل اور نیچے اس کی ڈسکریپشنز وغیرہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور نیم ہوئی ہے اچھا یہ تا پیج کور بنے بنے مل رہے تھے اگر آپ یہاں ایک بلینک پیج بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر آپ خود سے دھی کر سکتے ہیں پیج کور اس کے بعد آتا ہے پیج بریٹ پیج گریٹ کیا ہوتا ہے دراصل پیج بریٹ یہ ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے کچھ چیز ٹائپ کر رہے ہیں جیسا کہ یہ میں ایک پیراغراف ٹائپ کر رہا ہوں ایکل ر ا ا ا ا پہنچ جاتی ہیں پیج کے انڈ پر پہنچ جاتی ہیں تو یہ خود با خود رائٹنگ کرتے کرتے خود با خود نیچلے پیج کی طرف چلا جاتا ہے اس سے کہتی ہیں پیج بریک اور پیج بریک کے بعد آتا ہے ٹیبلز آج ہم اسی لیکچرز میں ٹیبل کو نہیں ڈسکس کریں گے ٹیبل پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈیلیک باکس اوپن ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں ٹیبل پہ کلک کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس چار کولمز اور چار رو چاہیے مجھے تو آپ کے ہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے سلیکٹ کرنے کے مختلف میٹھڈز ہیں آپ ماؤس پوائنٹرز کو اس کے اوپر سے ڈریک کریں گے جیسا کہ 1 کولم 2 کولم اور 3 کولمز اور اسی طرح 4 1 2 3 4 رو یہاں پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے 4 کولمز اور 3 رو سلیکٹ ہو گئے ہیں جیسا کہ ہم نے 3 کولمز اور 4 رو سلیکٹ کیے ہیں اور جیسے ہم اس کو ٹیبل سلیکٹ کریں گے تو اس کی پروپٹیز یا ڈیزائن نہیں ہوئی کہ آپ خود با خود اوپن ہو جائے گی اس کو ایڈٹ کرنے کے لئے تو پھر سے دوسرا مہتہ ہی ہے کہ اس کو ٹیبل کیسے کریٹ کر سکتی ہیں ایک تو مہتہ ہی ہے کہ ماؤس کے اوپر سے ڈریک کریں گے تو یہ خود با خود کریٹ ہو جائے گی اور دوسرا یہ جیسے ہی ٹیبل سے آئیں گے کلک کریں گے تو یہاں پر ایک انسٹ ٹیبل ان کا آپشن مل رہا ہے آپ یہاں سے بھی انسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ نمبر آف کالنز کتنے رکھنے نمبر آف کالنز نو رکھنے اور نمبر آف راز اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمبر آف راز بھی نو ہوں تو یہاں پر سلیکٹ کر کے یہاں پر کالنم ویڈ آٹو رکھنے یا اپنی مرضی کا سائز وغیرہ اس کا اسینٹ کرتے ہیں یہاں پر آٹو ہی یہاں بھی آپ ٹکسٹ لکھیں گے وہ کت بکت آٹو فیٹ ہوتے جائے گی اپنی کالنز میں یا اپنی کالنز آٹو فیٹ ہوتے جائے گی اپنی کالنز میں یہاں پر ایک اور بھی آپشن آرہے آٹو فیٹ کانٹینز اور آٹو فیٹ وینڈو بس آپ یہاں پر اسے رہنے کے آٹو فیٹ بکت جنریٹ ہو جائے گا اور یہاں پر اکی کلک کریں گے جیسے اکی کلک کریں گے آپ کے پاس نو کالنز اور نو روز کریٹ ہوگی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پراپرٹیز بھی اوپن ہوگی ہیں اب ہم اس کی پراپرٹیز دیکھیں گے ٹیبلز کی یہاں پر فرس نمبر پہ آتا ہے ہیڈ ہیڈرو جو کہ یہ پہلی سیلکٹ ہوئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہی ٹیبلز میں سے ہمیں کوئی ہیڈرو ملے تو آپ ہیڈرو پہ کلک کریں گے تو ان کی پراپرٹیز بھی چینج ہوتی جائیں گی اور فیسٹ کلنز پہ انسلکٹ کریں تو یہاں پر بھی چینجز آتی آتی ہیں اگر آپ ٹوٹل روز پہ اگر کلنے چاہتے ہیں کہ اس کو آم باٹم پہ باٹر دینا ہے تو یہاں پر سلکٹ آن سلکٹ بینڈی ڈراؤز لازٹ کلنز جیسے یہ ہے جیسے ہم جیسے کہ آپ کو نظر آرہائے اس میں آم انڈ میں کوئی لازٹ باٹر دیں گے ہم جیسے لازٹ کلنز پہ باٹر سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ نظر آرہا ہے یہاں پر اس طرح اگر آپ آپ چاہتے ہیں کہ ٹیبل کچھ مختلف ڈیزائننگ بگرہ سے کرنے چاہتے ہیں تو یہاں پر یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹیبل یہاں پر یہ یا کوئی اور اگر جو بھی آپ کو پسند آئے یا مرضی کے مطابق یہ والی سلیکٹ کر لیے کہ اگر آپ اس ٹیبل کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں سائز تو یہاں پر یہ لائن کے سینٹر میں رکھیں گے ماؤس کو اور لیٹ کلپ سے اوپر یا نیچے کریں گے سائز بڑھانے کے لیے نیچے اور کم کرنے کے لیے اوپر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کالوم کا بھی سائز ایکسچینج کرے تو یہاں پر کالوم کا سائز بھی ایکسچینج ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک اور رو یا کالوم آجائے تو آپ یہاں پر ماؤس کو رکھ کے رائٹ کلپ جیسے کریں گے یہاں پر انسٹ کا آپشن نظر آجائے گا انسٹ کے آپشن پر کلپ کریں گے اور یہاں پاس آپ انسٹ کر سکتے ہیں بلو دا رو یہاں پر ایک اور ہمارے پاس رو سیلیکٹ ہو گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور رو انسٹ کرنی ہے اور وہ بھی اسی سیلیکٹ کے اوپر تو آپ یہاں پہلے والی جو سیلیکٹ تھی ہمارے پاس یہ والی تھی اور دوسرے والی یہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کلمز ہے یہاں پر ایک اور کلمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹ بھی جائیں گے رائٹ سیٹ سے اور یہاں پر اس کے رائٹ سیٹ پر کلمز انسٹ کر ہوگئے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور ہمارے پاس ایک کلمز ہو تو یہاں پر رائٹ کلک اور انسٹ سیٹ پر کلک کر دیں گے تو اس کے کلمز پر ایک کلمز ایک اور ایڈ ہو جائے گا یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی کلمز ہے یہ والا ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اور رائٹ کلک کریں جی رائٹ کلک سے یہاں پر انسٹ کے بعد انسٹ کے نیچے ڈیلیٹ سیلز تو یہاں پر ڈیلیٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ انٹائر کولمز یہاں پر کلک یہ ڈیلیٹ ہوگی اگر آپ اس کو دوبارہ اندو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس زی پریس کریں گے تو خود بخود واپس اسی پروپیٹیز کے ساتھ واپس آ جائے گا اور اس کے بعد اگر یہاں پر آپ کوئی چیز ٹائپ کرنا چاہتے ہیں جیسے کی کولیج ہو گیا سٹوڈنس 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 یہ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈیبل کریٹ کی تھی وہاں پر ہم نے آرڈو جنریٹ کانٹینٹ لکھاتا اسی طرح یہ خود بخود آرڈو جنریٹ کر رہے جیسے ہم کوئی چیز ٹائپ کرتے جائیں گے خود بخود اپنے آپ خود بخود جنریٹ کرتا جائے گا یہاں پر اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اگر یہاں سے خود بھی نہ ہو تو ایک دوسرا method یہ جو ہم پہلے کر چکے ہے یہاں پہ اس کو select کر کے یہاں پہ سے move کریں گے تو یہ اس کی width بار جائے گی یہ ہے table کی کچھ designing ہو جائے یا properties اچھا اس کے بعد ہم دوبارہ اس کی properties کو چھون یہاں پر یہاں ایک اور جو table کی ہے اور یہاں پر ہم اس کے کچھ یہ properties بھی پاہ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے نمبر پہ آتے شای دن یہاں پر کوئی بھی color آپ select کر سکتے کسی بھی cell کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو cell ہے select کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ایک shade کرنا ہے mean کے background میں کوئی colors دینا ہے تو یہاں پر select کر کے یہاں پر shading سے color choose کر سکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے آتی یہاں پر select کر دیں گے اس طرح اگر آپ whole columns کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر select یہاں پر mouse کیا لائے lift click سے یہ select کریں گے اور یہاں پر shading کر دیں گے اگر unshading کرنا ہے تو یہاں پر low fill اور یہاں پر select کیا ہوا ہے تو یہاں پر no fill کر دیں گے اور یہاں پر بھی no fill اور اگر آپ ایک raw select کرنا چاہتے ہیں یہ والے raw select اور اس کے right click کرنے سے ہمارے پاس کچھ اور options آ رہی ہیں merge cells کا کیاں پر آتے merge cells یہاں پر جیسے merge پر select کریں گے تو یہ columns ایک ہی رو میں exchange ہو گئے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پر اس کا point ساب ڈائٹل لکھ نچھا چاہتے ہیں یہ والی ہے کہ shapes of the students یہاں پر students اور اگر اس کو مزید exchange کرنا چاہتے ہیں یا edit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر select کریں گے اور right click right click اور یہاں پر بھی colors میری ڈائٹل آئیٹل ڈائٹل بولڈ وغیرہ ڈائٹل آئٹل اٹل ڈائٹل ڈائٹل ڈو ڈائٹل اور یہ ہم ٹیپ والی پروپرٹیز ہے اس کا سائز کر سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں اس طرح سیلیکٹ کر کے جاتا کہ یہ سیلیکٹ ہے یہ سیلیکٹ اور یہ والی پروپرٹیز آگئی ہیں سائز بڑھانا چاہتے ہیں وہ خود بخود جنریلز ہوتے جائے گی اس کی ویٹ سائزز بگرہ بھی اور جہاں پر اس کی رکریز کریں گے اور جہاں پر یہ والی پروپرٹیز یہ پولیٹ اور یہ ساری پروپرٹیز ہوم ٹیپٹس والی کری ہوئی ہیں یہاں پر بھی آپ اعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا پونٹ سائز یا پونٹس گروپ میں سے کوئی اور پونٹس بھی سیلیکٹس کر سکتے ہیں یہ یہاں پر آئیٹیلک بولڈ سینٹرز اور یہاں پر اس کے بارڈرز بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ بارٹم میں لگانا چاہتے ہیں اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد شیٹنگ کے بعد آتا ہے بارڈرز بارڈرز کہ اس کے ہم بارڈرز کیسی نیو ایڈ کریں یا یہ بھی ریموو کریں تو یہاں پر آپ بارڈرز سٹائلز پر کلپ کریں گے اور یہاں سے ایک بارڈرز کو ہی ساتھ چوز کریں گے جیسا کہ یہ پی میں نے چوز کیا اور یہاں پر ایک پی میں پوائنٹرز آ گیا ہے تو یہاں پر اب بارڈر لگانے کے لیے اس کے لائن کے اوپر سے رکھ کے اور یہاں پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے اور خود با خود بارڈرز لگاتا جائے گا جیسا کہ یہ اسی طرح یا خود با خود جنریٹس کرتا جائے گا اور یہاں پر اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سیمپل بارڈرز پہ جائیں گے ریموو کرنے کے لیے یہاں سے آپ بارڈرز پہ جائیں گے اور یہاں پر لو بارڈرز سیلیکس کرنے کی پاس یہاں پر جیسا کہ یہ سیلیکس ہول اور یہاں پر سے سیلیکس بارڈرز 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 یہاں پر اس کے بعد آتی ہے یہ بارٹلز ٹائپ کے بارٹلز کائنڈز آف ڈی بارٹلز یہاں پر بارٹلز کوئی اور بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جاتا کہ یہ والا بارٹلز اور یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس پر پہلے بارٹلز نہیں لگا ہے جیسے ہم سیلیکٹ کریں گے تو اس کا بارٹلز آتمیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا اسی طرح اسی طرح یہاں پر کوئی اور بارٹلز کا سائز بھی ایک سینی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی اور سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح اور اس کے بعد جاتا ہے پین کلرز اور اس کا کلرز کیسا ہونا چاہیے یہ بارٹلز ہوئی رہتے ہیں اس کا کلر ایکسینج ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے بلیک سوالے بارٹلز یہاں پہ لگایا ہے بیر ایک سیپر اس طرح اور پھر آتا ہے بارٹلز یہاں پر نو بارٹلز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سیلیکٹ کر کے یا نو بارٹلز نو بارٹلز اور یہاں پر کنٹرول زی سے انڈو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے بارٹلز 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 بھی اسی طرح جائے ہیں یہاں پر سیلیکٹ کریں گے بارٹلز اپنے مرزی کا یہاں پر سی بارٹلز پینٹرز آپ سمال تسٹ کریں گے تو یہ تھی سوڈنٹ آج دی کلاس انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکسٹ نیکسٹ میں تب تب رکھے گا آپ اپنا خیال اللہ حافظ اور میری چینل کو سبسکراب کرنا مت ہو بھی تینکو